غیر الانیا لوٹ شیڈنگ شہری عدالت کے سامنے آو بکا کرنے پر مجبور ہو گئے سندھ ہائی کورٹ نے درخواست پر کے الیکٹرک کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دی دیا جسٹس صلاح الدین پاور کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کے روبرو غیر الانیا لوٹ شیڈنگ سے متعلق درخواست پر سمات ہوئی درخواست گزار کا کہنا تھا کہ پٹیل پاڑا میں لوگ بجلی کا بل ادا کرتے ہیں اس کے باوجود چوبیس گھنٹوں میں صرف گیارہ گھنٹے بجلی آتی ہے الانیا لوٹ شیڈنگ تو اپنی جگہ غیر الانیا لوٹ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے کے الیکٹرک نے لوٹ شیڈنگ کو جائز قرار دے دیا ہے وکیل نے موقف اکتیار کیا کہ لوٹ شیڈنگ حکومتی پالیسی کے تحت ہو رہی ہے جسٹس صلاح الدین پاور نے کے الیکٹرک وکیل سے استفسار کیا جو لوگ بل دیتے ہیں ان کا کیا قصور ہے وکیل نے موقف اکتیار کیا لوٹ شیڈنگ سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے ہائی لاؤسز ایریا میں لوٹ شیڈنگ کی جاتی ہے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے جس پر جسٹس صلاح الدین پاور نے ریمارکس دیئے کہ عام شہری آپ کے سامنے کھڑا ہے لوٹ شیڈنگ سے متاثر ہے اس شہری کا مسئلہ کیسے حل کریں گے کے الیکٹرک کے وکیل نے کہا کہ جہاں بجلی چوری ہوتی ہے وہاں کاروائی کر رہے ہیں ہم نے بجلی چوری کے مقدمات بھی درج کروائے ہیں بجلی کا کنڈا نکالتے ہیں تو لوگ پھر سے لگا دیتے ہیں مزید کے الیکٹرک نے پٹیل پاڑا میں گیر الانیا لوٹ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لئے عدالت سے محلت طلب کر لی جس پر عدالت نے آئندہ سامات پر کے الیکٹرک کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا واش نیوز کراچی